ہیلو فرنڈس اسلام علیکم میں ہوں وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیٹس اینڈ نالج فرنڈس آج میں آپ کو چارلی چیمپلین کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے حقائق کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں فرنڈس چارلی چیمپلین 1889 میں انگلینڈ میں پیدا ہوئے پوری دنیا کو ہسانے والے چارلی چیمپلین کی زندگی بچپن میں انتہائی مشکل تھی کیونکہ اس نے اپنی زندگی بینہ ماں باپ کے گزاری تھی اور شروع سے ہی یہ لوگ بہت قریب تھے فرنڈس ان حالات میں چارلی چیمپلین نے سروائف کرنے کے لیے ہر طرح کی نوکری کی اس نے اخبار بیچے کھلونوں کی دکان پر بھی کام کیا اور بعد میں ایک ڈاکٹر کے پاس بھی کام کیا اور اپنا پیٹ پالتا رہا لیکن دراصل چارلی چیمپلین کے اندر ایک آرٹس موجود تھا اور اس نے اپنی محنت مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ٹھیٹر میں بھی کام کرنے کی پوری کوشش کی چھوٹے چھوٹے رول ادا کر کے چارلی چیمپلین کو بہت اچھا لگتا تھا اور انیس سو دس میں چارلی کو ایک ڈراما کمپنی کے ساتھ امریکہ جانے کا موقع ملا اور یہی سے اس کا کریئر اوپر جانا شروع ہو گیا ایک ڈراما جس کا نام تھا انہیں چارلی چیمپلین کو امریکہ میں بہت مشہور کر دیا تھا لوگ اس کے فن کو پہچاننے لگے تھے اور صرف دو سال بعد ہی یعنی انیس سو بارہ میں اس کو ایک فلم کی اوفر ہو گئی فرنڈز چارلی چیمپلین کی پہلی فلم میں اس کو صرف ایک ہفتے کے ڈیڑھ سو ڈولر دیے جاتے تھے لیکن اس فلم کی کامیابی نے چارلی چیمپلین کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھا دی تھی ایک کے بعد ایک مووی نے چارلی کو کامیٹی کی سالنڈ موویز کا بادشاہ بنا دیا تھا دی گولڈ رش، دی ویمن آف پیریس، دی سرکس اس جیسی کئی ماسٹر پیس موویز نے چارلی چیمپلین کی ڈیمانڈ بہت بڑھا دی تھی فرنڈز اس کے ساتھ ساتھ چارلی چیمپلین نے چار کتابیں بھی لکھی یہ ایک میوزیشن بھی تھا اور اس نے چار شادیاں بھی کی جس سے اس کے آٹھ بچے تھے فرنڈز اس کی آخری بیوی کا نام اونہ چیمپلین تھا فرنڈز 25 دسمبر 1977 کو کرسمس کے دن چارلی چیمپلین کی سویزر لینڈ میں اس کے گھر میں موت ہو گئی اور اسے آس پاس کے ہی قبرستان میں دفنا دیا گیا یہاں تک تو سب نورمل تھا لیکن اس سے آگے جو ہونے والا تھا وہ کسی کے سوچو گمان میں بھی نہیں تھا فرنڈز چارلی چیمپلین کی موت کے تقریباً دو مہینے بعد یعنی دو مارچ 1978 کو اونہ چیمپلین کو سویزر لینڈ کی پولیس کی طرف سے ایک کول آئی پولیس نے اونہ چیمپلین کو ایک ایسی بات بتائی جس سے اونہ کے ہوش پڑ گئے پولیس کے مطابق چارلی چیمپلین کی لاش اس کی قبر سے غائب تھی کسی نے اس کی قبر خود کر چارلی چیمپلین کی لاش کو چوری کر لیا تھا پوری دنیا اس واقعے کو سن کر حیران رہ گئی تھی دنیا کے مشہور ترین انسانوں میں سے ایک چارلی چیمپلین کی لاش چوری ہو جاتی تھی سویزر لینڈ کی پولیس نے اس کیس پر کام کرنا شروع کر دیا لاش کے غائب ہونے کے کچھ دنوں بعد چارلی کی بیوی اونہ چیمپلین کو ایک کول مصول ہوئی یہ کول اگوا کارو کی تھی انہوں نے اونہ کو بتایا کہ چارلی چیمپلین کی لاش ان کے قبضے میں ہے اور انہوں نے چارلی کی لاش کے مقابلے میں چھ لاکھ ڈولرز مانگے فرنس یہ آج بھی بہت بڑی رقم ہے لیکن اس وقت یہ انتہائی بھاری رقم تھی فرنس چارلی کی بیوی نے پیسے دینے سے صاف منع کر دیا کیونکہ یہ بہت حیرت انگیز بات تھی کہ ایک لاش کو اگوا کر کے اس کے بدلے میں پیسے مانگے جا رہے تھے اس کے بعد اگوا کارو نے اونہ چیمپلین کے بچوں کو مارنے کی دھمکیا دینا شروع کر دی فرنس اس وقت موبائل فون تو نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے اس لیے زیادہ تک فون کولز پی سی او سے ہی کی جاتی تھی اس لیے پولیس نے آس پاس کے دو سو پی سی او کو مونیٹر کرنا شروع کر دیا اور ان دو سو پی سی او کے پاس پولیس عام لباس میں گھوما کرتی تھی فرنس یہ پلین کام آ گیا اتنی محنت کے بعد پولیس نے دو لوگوں کو چارلی چیمپلین کی لاش کو اگوا کرنے کے جور میں گرفتار کر لیا ان میں سے ایک کا نام رومن وارڈس تھا اور دوسرے کا نام گینگسٹو گینف تھا ان دونوں کو فرنس چار سال کی جیل ہوئی اور بعد میں ان دونوں نے چارلی چیمپلین کی بیوی یعنی اونا چیمپلین سے مافی بھی مانگی اس کے بعد یہ واقعہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو ایسے ہی دلچسپ کہانیاں اور فیکس جاننے کے لیے میرے چینل کو کریں سبسکرائب تو فرنس اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی اور ایک بہت ہی آمیزنگ ویڈیو ہمیں تب تک کے لیے مجد اجازت اللہ حافظ